سردیوں میں لوگ اپنی فٹنس کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے ڈائیٹ میں کئی طرح کے فلو، ڈرائی فوڈز اور موسمی سبجیوں کو سامل کرتے ہیں اس سے ان کا سواست بہتر ہوتا ہے اور وہ موسم کے پریورتنوں کے بیچ بھی سوست رہتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی سبجی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا سیون کرنے سے آپ کا سریر فٹ رہنے کے ساتھ ہی آپ کو کئی بیماریوں سے بھی بچائے گا دراصل ہم بات کر رہے ہیں مسروم کی جو کئی پوشن تکیوں سے بھرپور ہوتا ہے یا ہمارے سریر کو فٹ رکھنے کے ساتھ ہی ہمیں کئی کمبیر بیماریوں سے بچانے میں بھی کارگر ہوتا ہے دیکھئے مشروم ایک بہت اچھی vegetables کو مانا گیا ہے اور ونٹرز میں لوگ اس کا بہت استعمال کرتے ہیں تو پہلی چیز تو اس کا صفائی پہ بشیز جہان دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ مٹی کے اندر اکتا ہے اور جو ہے صفائی اچھے سے نہیں ہو پاتی اس کی جو کر ہوتی ہے سبجی کی تو اس کے اندر ایک تو لو سوڈیم ہوتا ہے جن کو جو بی پی والے پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو لے سکتے ہیں کینسر انٹی کینسر سبجی کو اس کو جو ویجیٹیبل کو مان سکتے ہیں کینسر سیل کو ڈائمیج کرتا ہے لو ہائی فائیور ہوتا ہے سیلینیم ہوتا ہے وائٹیمین ڈی ہوتا ہے اس کے اندر تو جن کے اندر وائٹیمین ڈی کی کمی ہوتی ہے اور جن کے اندر جو بی پی والے پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ مشروم کا استعمال کریں تو وائٹیمین ڈی اور بی پی یہ دونہ چیزیں مینٹین رہیں گی اور کیونکہ اس کے اندر سوڈیم کی ماترہ تھوڑی کم ہوتی ہے ساتھ میں پروٹین بھی ہوتا ہے تو کلشیم اور وائٹیمین ڈی اس کے اندر اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی کسی کسی انڈیویزوالی کسی کسی پرسن کو تھوڑی سی ایلرڈی ہونے کے چانس ہوتے ہیں کہ ان کو پیٹ میں درد ہوا پیٹ میں کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوں اس کی پروٹین تو وہ لوگ کے لئے تو میں کہوں گی کہ نہ ہی کھائیں تو ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک بیس سے پچیس گرام اس کی ماترہ کو ہفتے میں تین سے چار دن لے سکتے ہیں کوئی اس میں نقصان نہیں ہے کیونکہ سب ہی اس کے اندر پسٹک تب تو اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں